بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم سیکنڈ ایر بائیلوجی کی پیپر پیرنگ سکیم دیکھیں گے جو کہ تمام پنجاب بورٹس کے لیے ہے اکورڈنگ ٹو دا ایل پی جو فائنل پیپر پیرنگ سکیم ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی کنفیوزن سے بچنے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپر پیرنگ سکیم جو ہے یہ بورٹ کی طرف سے اناؤنس نہیں کی جاتی اور جو پیپر سکیم اور جو پیپر پیرنگ سکیم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً ایسی ہی ہوگی بورٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چینج کر سکے یعنی ہم ہنڈر پرسنٹ یعنی ہم ہنڈر پرسنٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہاں اگر وہ چینج کریں گے بھی تو فائف تو ٹین پرسنٹ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے ایک دو قویسٹنز کا فرق آئے گا باقی انشاءاللہ تالہ ساری کے ساری یہی ہوگی تو پنجاب کے جتنے بھی بورٹ ہیں ان سب کے لیے پیپر پیرنگ سکیم ہے آپ اس کو کائنڈلی نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو ہم ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تو چپٹر نمبر فیفٹین جو ہے اس سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں چپٹر سکسٹین سے بھی دو ایم سی کیوز آنے ہیں چپٹر نمبر سیونٹین سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر ایٹین سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نائنٹین اور ٹوئنٹی سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون سے دو ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر 22 سے لے کے 27 تک تمام چپٹر سے ایک ایک MCQ آئے گا اس طرح سے ٹوٹل آپ کے 17 MCQs بنتے ہیں جو کہ آپ کا question number 1 ہوگا question number 2 کی بات کریں تو یہ آپ کا short questions کا part ہوگا اور short questions کا جو پہلا part ہے اس میں آپ نے 8 questions attempt کرنے ہیں out of 12 اس میں چپٹر نمبر 15 سے 3 short questions آئیں گے چپٹر نمبر 16 سے بھی 3 short questions آئیں گے چپٹر 23 چپٹر نمبر 26 اور چپٹر نمبر 27 سے 2-2-2 short questions آئیں گے اس طرح سے یہ آپ کے 12 short questions بنتے ہیں اور آپ نے attempt کرنے ہیں 8 پھر question number 3 یعنی short question کا دوسرا part اس میں بھی آپ نے 8 short questions attempt کرنے ہیں out of 12 اس میں چپٹر 17, 18, 22 اور 25 ان سب سے 3-3 short questions آئیں گے یہ total آپ کے 12 short questions بنتے ہیں short questions کا جو 3rd part ہے اس میں آپ نے 6 questions attempt کرنے ہوتے ہیں out of 9 short questions جس میں چپٹر نمبر 19 سے 2 short questions آئیں گے چپٹر نمبر 20 سے 3 short questions آئیں گے چپٹر نمبر 21 سے 2 short questions آئیں گے چپٹر نمبر 24 سے 2 short questions آئیں گے اس طرح سے یہ 9 آپ کے short questions بنتے ہیں اب آتے ہیں long questions کی طرف long question میں آپ نے 3 long questions attempt کرنے ہوتے ہیں out of 5 اور ہر long question کے A اور B part بنے ہوتے ہیں question number 5 یعنی first long question جو ہے اس کا A part چپٹر نمبر 15 سے جبکہ B part چپٹر نمبر 25 سے آئے گا question number 6 یعنی long question کا دوسرا حصہ question number 6 یعنی دوسرا long question اس کا A part چپٹر نمبر 16 جبکہ B part چپٹر نمبر 20 سے آئے گا question number 7 یعنی third long question اس کا A part چپٹر نمبر 17 جبکہ B part چپٹر نمبر 27 سے آئے گا question number 8 یعنی fourth long question اس کا A part چپٹر 18 جبکہ B part چپٹر نمبر 22 سے آئے گا question number 9 یعنی fifth long question اس کا A part چپٹر 19 جبکہ B part چپٹر نمبر 24 سے آئے گا اس طرح سے یہ 5 long questions ہیں جن میں سے آپ نے 3 attempt کرنے ہیں paper preparing scheme کے حصہ آپ سے اپنی تیاری کریں اللہ تعالی آپ سب کو حامی و ناصر ہو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ